امام مہدی کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں تو کوئی چیز نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی امام مہدی کا کوئی اشارتن کی ذکر نہیں ہے صحیح حدیثوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ محض ایک افسانہ ہے کہ یہ محض ایک افسانہ ہے کہ یہ محض ایک افسانہ ہے ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے سارت تمام ترکوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو باقی تمام سے بہتر ہو آپ کو عظم ہو رہے گا جعوید احمد غامدی صاحب میرے خیال ہے کہ جعوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین اہل بیعت تو قرآن مجید کی سری نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطاہرات وہ روایت سخت مجرور اور سخت صحیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح قواتیاں بیان کیا گیا ہے سارت تمام ترکوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو باقی تمام سے بہتر ہو آپ کو عظم ہو رہے گا جعوید احمد غامدی صاحب میرے خیال ہے کہ جعوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے آج کل کے بعض جدید مفکرین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پوری امت کے اجمعی عقیدے کی مخالفت کرتے ہوئے صراحتاً حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور اس عقیدے کو قرآن حکیم اور عقیدہ ختم نبوت کے منافع سمجھتے ہیں اور بعض وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متواتر احدیث کا بھی مذاک اڑاتے ہیں اور معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں میں آپ کے بزرگ جعوید آحمد غامدی صاحب بھی شامل ہیں پلیس اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ جہاں تک جعوید آحمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا تعلق ہے تو ہم ان کی علمی خدمات کی قدر کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جن چند مسائل کے اندر انہوں نے پوری امت سے ہٹ کے کوئی عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے تو اس میں ہم ان سے علمی اختلاف رکھتے ہیں انہی بڑے اختلافات میں سے ایک یہ حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ہے لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں کسی کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور کیا ان کا تبارہ دور بھی آئے گا اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کرتے ہیں اس سے مطلق چند باتیں آپ جان لیجئے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی سراحت قرآن مدید میں نہیں ہے بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے عبا کرتے ہیں وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وقات کے لیے استعمال کی جاتے ہیں وہ جو پوچھ رہے تھا ناصبیت والی ایلیمنٹ تو میرے بھئی وہ نہیں ہے اس کی بیٹا یہ ہے غامدی صاحب جب احادیث کو اس طریقے سے حجت مان ہی نہیں رہے لہٰذا ان کو اس چیز کا بلیم نہیں دیا جا سکتا ان کے ساتھ حجیت احادیث پر بات ہوگی نیکسٹ جیلی بھئی نیکسٹ کوئیچن ہے علی بھئی آپ کے مرشد غامدی صاحب نے عذابِ قبر کے ساتھ ساتھ پل سراد کا بھی انکار کر دیا ہے کیا پل سراد کے بارے میں قرآن کی کوئی آیات ہے نیکسٹ جیلی بھئی نیکسٹ کوئیچن ہے علی بھئی آپ کے مرشد غامدی صاحب نے عذابِ قبر کے ساتھ ساتھ پل سراد کا بھی انکار کر دیا ہے کیا پل سراد کے بارے میں قرآن کی کوئی آیات ہے ہاں جی قرآن میں ہے سورہ مریم میں ہے کہ ہر شخص کی تقدیر میں ہے کہ اس نے آگ کے اوپر سے گزرنا ہے پولیس سرات لکھیں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو قرآن کی آیات میں نے قوٹ کی نیکسٹ نیکچہ سن رہا ہے جس میں دیکھتا کہ ایک بری ہے جس پر سے ہر انسان کو گزرنا ہونا اور وہ دوزق کے اوپر سے جنت کی طرف اجائے ہو اگر آپ قرآن اس میں جو قیامت کا جو بتائی گیا ہے تو اس دن جو ہے بریج پر سے پر ہر ایک کو گزرنا ہوگا جو کہ ایک بریج پر سے پر ہر ایک کو گزرنا ہوگا جو کہ ایک قسم کی بتائی کے پنشمنٹ ہے اس کے اندر یہ ایک رویا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جس امتحان میں انسان کو دانا گیا ہے اس کی مثال کیا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے دوزق ہے اس کے اوپر ایک پل ڈال دیا گیا ہے اور وہ تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے اور بال سے زیادہ باریک بھی اور آپ کو اس پر گزرنا ہے تو دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے جو ایک رویا میں سمجھائی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس تمثیل کا نتیجہ قیامت میں نکلیں گا جب ہم وہاں اٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسی پل سے گزر کے آئیں اور پتہ بھی چل جائے گا کون گر گئے کہ اس کو آنکڑوں نے پکڑ کے اندر ڈال لیا اور کون اس سے تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نکل گئے تو یہ اصل میں اس تمثیل کا بیان ہے یہ واقع کا بیان نہیں ہے واقع کا بیان نہیں ہے لیکن دنیا کی حد تک بلکل واقع ہے اگر آپ غور کریں تو ہم صرف اسی پلسلات سے گزر رہے ہیں یہ پلسلات یہاں ہے اس کو یہاں کلاش کریں آپ کو عظم ہو رہے گا جعوید احمد غامدی صاحب میرے خیال ہے کہ جعوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین آپ نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کلام الہی کا مستر ارتقائی عمل سے خالی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور بہرین کے سفر کی اور وہاں پر دیگر مذہب کے علماء سے سیکھا اور پھر کئی برد غارہ حیرہ میں غور فکر فرماتے رہے تو کیا یہ شخصیت کا ارتقائی عمل نہیں ہے قرآن مجید ایک کلام ہے یہ عربی زبان کا شاہکار ہے عدب کا شہپارہ ہے آپ نے اقبال کو پڑا ہے غالب کو پڑا ہوگا حافظ کو پڑا ہوگا شیکسپیر کو پڑا ہوگا ملٹن کو پڑا ہوگا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس کلام کے مقابلے میں انتہائی بلیگ کلام ہے جو بات میں نے وہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور جو خود قرآن نے کہی ہے رسول اللہ کی زبان سے کہلوائی ہے کہ فقط لبستو فیق ممرا میں نے تمہارے درمیان چالیس سال گزارے ہے ایک عمر گزاری ہے مجھے بتاؤ کبھی اس کلام کے کوئی آثار میرے ہاں نظر آئے یہ ہے وہ بات جو بتائی گئی ہے باقی جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں کس بوہرہ سے کون سا اپنے علم حاصل کیا تھا بتا سکتے ہیں کہ اس کے ماخذ کیا ہیں اس طرح کی باتیں بلکل بیمانی ہیں غارِ حرام محضِ کفثانہ ہے کوئی حقیقت نہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعے کو خود سورہِ نجم میں بیان کیا ہے اور پورے واقعے کی تردید کر دی یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے گھر تشریف لائے زمبلونی زمبلونی کہا سیدہ ختیجہ آپ کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی قرآن کہتا ہے جس وقت پہلی وحی ہوئی نہ پیغمبر کے اندر کوئی تردد پیدا ہوا نہ کوئی استراب پیدا ہوا ما قضب الفواد و مارا ادنا درجہ میں دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوئی اور آپ نے پہلی وحی کو اکس کیا پھر دوسری بیان کرتا ہے وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً نُخْرَا تو یہ محض افسانہ ہے کوئی حقیقت نہیں کبھی تحقیق کریں اس کی جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا پورا زخیرہ خالیہ حدیث کا اس رسول اللہ نے یہ غارہ حراہ کا نام بھی کبھی نہیں لیا کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا سیدہ ختیجہ جو اس واقعہ میں سب سے بڑی ہستی کے طور پر سامنے آتی ہیں انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا سیدنا ابو بکر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا سیدنا عمر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اسما وہ ان سے دس سال بڑی ہیں انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا یہ تو بہت بات کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے گھر میں جا کے اور ذرا کبھی موقع میسر ہو سکے تو میری تفسیر میں سورہ نجم کا ترجمہ پڑھئیے پہلی اور دوسری وحی کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کس شان سے آئی ہے کس طرح آئی ہے جبریل کس طرح پورے افق پر چھائے ہوئے تھے اور اس میں رسول اللہ کی حالت بیان کی ہے کہ آنکھ جبکی نہیں ہے آپ کو کوئی تردد لاحق نہیں ہوا کوئی استراب آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا اور جو کچھ آپ کو وحی کیا گیا ہے دل میں بھی کوئی خیال پیدا نہیں ہوا کون سا ورکہ بن نوفل ہے جس کے پاس آپ گئے تھے یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے علی بھئی سوال نمبر گیارہ ہے آتف رمضان بھئی کا پوچھتے ہیں غاملی صاحب صرف ازواج کو اہل بیعت مانتے ہیں مولا علی علیہ السلام اور حضر فاطمہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام وہ اہل بیعت نہیں مانتے گارہ ہرہ بالے واقع کو بھی وہ جیلی کہتے تو آپ کیوں رول مارڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں نہیں میں نے رول مارڈل کسی کو نہیں مانا میرے بھائی وہ جو سوال کر رہے تھے میں انہی کی لینگویج میں جواب دیتا ہوں کہ بھائی میں تو آپ لوگوں کے اور اہل عدیسوں کے آمدن عمبل کو رول مارڈل نہیں سمجھتا تو غاملی صاحب تو شایئی کوئی نہیں میں جب غاملی صاحب کی تعریف کرتا ہوں تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر نخت بھی سب سے زیادہ میں نے کی لیا بارل میں غاملی صاحب کو اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت ہے اور اس کے بعد باقی معاملات ہے اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں باقی جو اختلفات ہیں وہ تو بھی جگہ موجود ہیں اس سے کوئی یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں کوئی پروموٹ کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہم انہیں باقیوں سے بہتر سمجھتے بلکل وہ باقی علماء کی طرح منافقت تو نہیں کرتے وہ جو پوچھ رہے تھے ناصبیت والی الیمنٹ تو میرے بھائی وہ نہیں ہے اس کی بیٹا یہ ہے غامدی صاحب جب احدیث کو اس طریقے سے حجت مان ہی نہیں رہے لہٰذا ان کو اس چیز کا بلیم نہیں دیا جا سکتا ان کے ساتھ حجیت حدیث پر بات ہوگی غامدی صاحب جب احدیث کو اس طریقے سے حجت مان ہی نہیں رہے لہٰذا ان کو اس چیز کا بلیم نہیں دیا جا سکتا ان کے ساتھ حجیت حدیث پر بات ہوگی غامدی صاحب جب احدیث کو اس طریقے سے حجت مان ہی نہیں رہے لہٰذا ان کو اس چیز کا بلیم نہیں دیا جا سکتا ان کے ساتھ حجیت حدیث پر بات ہوگی اہلِ بیت تو قرآنِ مجید کی سری نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اضواجِ مطاہرات وہ روایت سخت مجرور اور سخت صحیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح گواتیاں بیان کیا گیا ہے جودہ دول میں سب سے بڑا عالمِ دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جعوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالمِ دین ہیں وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ غامدی غامدی کا ہاتھ چون رہا ہے اہل ادیس کو ناصبی کہتے ہیں اور غامدی کا جودہ دول میں سب سے بڑا عالمِ دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جعوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالمِ دین ہیں غامدی صاحب جب اہدیس کو اس طریقے سے حجت مان ہی نہیں رہے لہٰذا ان کو اس چیز کا بلیم نہیں دیا جا سکتا ان کے ساتھ حجیتِ حدیث پر بات ہوگی نہیں غامدی صحیح وہ اسلام قیس کرتے ہیں وہ سترام تو نہیں ہے؟ نہیں غامدی تو بلکل اس پر کمر بستا آنا کہ یورپ کو خوش کرنے کے لیے حد جیس کو بدل دیا جائے جہاز ختم غلبہ دین کی کوشش ختم پردہ ختم اب سر کا بٹا بھی اس نے اڑا دیا کہاں اس کے میسہ تک تو لوگ نہیں کہتے وہ ظالم یہ بھی کہنے لگا یہ بھی رواد یہ ہے کہ سر کا کوئی بٹا ہے تمام ترکوں میں کوئی ایک عالمِ دین ایسا بتا دیں جو باقی تمام سے بہتر ہو آپ کو عظم ہو رہے گا؟ جعوید احمد غامدی صاحب ترک دائم 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 دائ پر ایک مراد کسا اب قرآشی صاحب ہر شخص اٹھتا کتاب و سنت جو بھی اٹھتا نایا بھئی چھوڑا بزرگوں کو قرآن و سنت قرآن و سنت تا ہے قرآن و سنت کو جو آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو پہلے لوگ جن میں اُسرا انہوں نے سمجھا وہ ٹھیک بات تو فہم کی ہے کہ سمجھ کس کی مانی جائی آپ نے چودہ سو سال کے سارے جان کو رد کر لیا آپ کے بارے میں کیسے سمجھا جائے کہ آپ صحیح کہہ رہا ہے کوئی اٹھے گا وہ کہہ رہا ہے یہ بھی غلط کہتا ہے یہ ترزیمان یہ یہ تو ایک بہتتہ تفاہل بن جائے گا کھیل حکم صاحب بن جائے گا گھر اٹھنے والا پہلی عمارت تباہ نئے سے نئے سے نئے سے نیت رکھو دین کے ساتھ ٹھٹھا اس نے کمر باندھی ہوئے کہ دین کو تباہ کرنا بہت بلا سادسی آ رہی ہے بے دینت دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے میرے خیال ہے کہ جعوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین